اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے چاپس فرائی مطن چاپس فرائی یعنی بکرے کی چاپئی تو اس کو ہم نے کس طریقے سے راڑی کیا اتنی مزیدار سی یہ کرسپی دیکھیں کتنی کرسپی کتنی مزیدار سی چاپس ہم نے کیسے راڑی کیا جوسی سی مزیدار سی تو اس کی ریسے پی چلیں ہمارے ساتھ رہی ہیں دیکھتے ہم نے کس طرح راڑی کیا بہت مزیدار سی کیا ریسی پیئے تو چاپس پرانے کے لیے لیں گے ہم یہ مٹن چاپس لیے ہم نے یہاں اس کو پین میں اٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس پر آدھرک لہسن کا پیسٹ کر دیں گے آپ دھنیا پیساز بھی لے سکتی ہیں اور باریک کٹا با دیں گے دھنیا ایٹ کرنے کے بعد ہم اس ملیں گے کالی مرچے کٹی مرچے زیرہ کٹا ہوا زیرہ کٹا اجوائند نمک 1 تبلی سپن سرکا 1 تبلی سپن سویا سوس اگر ایبن ایک گلاس پانی دھنیا اگر اس کو ہم رکھ دیں گے 20 منٹ کے لیے گلنے کے لیے ہم اسے گلنے رکھیں گے اس سے پہلے ہم اس میں ایک ٹیبلی سپن آئیل ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں بلکل راڈی ہو گئی ہے گل گئی ہے اسے تقریبا ہم نے ہارف سے زیادہ ڈن کر لیے اس کو دو ایگ لیں گے ہم اس میں ہارف پیا لیے بیسن اٹ کریں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور بیسن کا بیٹر ہم ریڈی کر کے اچھی طریقے سے اس کو اپن میں ایک ڈش میں نکار لیا ہے اس کے اندر ہم سائز چوب سیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں اس طرح دیکھیں سب کے ہمیں یہ دھگا لیا ہے بیٹر سارا کمکلیٹ اور اس کو ہم فرائی کرتے ہیں سارا 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 موسیقی 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 مزیدار سی ہے ہماری چاپس رائی ہے آپ ضرور رہی تیار کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کو کیسی لگی آج کی ریسپی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی